دوستو سواگت ہے ایک بار آپ کا فرصے میری اس نئی ویڈیو میں اور میں نے آپ کو پیدا تھا کہ ریڈمی نو ٹین پرو ویڈسز ریڈمی نو ٹین ایسکا میں یہاں پر فل کیمرہ کمپیرزن لے کر آوں گا اور کافی سارے آپ لوگوں نے بولا بھی تھا ہاں بھائی اس کا کیمرہ کمپیرزن آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو بس آپ کی ڈیمانڈ پر دوستو یہ ویڈیو میں نے لے کر آ چکا ہو اور کافی ٹائم لگا دوستو اس کو نکالنے میں کیونکہ تھوڑی سی ایڈننگ ویڈا میں ایشو آ گیا تھا تو لیکن دوستو اس کا جو پرائیس پونٹ پر ہم بات کرے گے وہ ہے آپ کو جو ابھی سیل میں مل رہا تھا پندرہ ہزار پے میں آپ کو ریڈمی نو ٹین پرو دیکھنے کو مل رہا تھا اور ساڑے گیارہ بارہ ہزار پے آپ کو ریڈمی نو ٹین ایس دیکھنے کو مل رہا تھا تو سب سے پہلے دوستو بات کرو ریڈمی نو ٹین پرو کی تو بھائی اس میں سکسٹی فور میگا پکسل کا سیم سنگ کا جی ڈابلو تھری سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اور سونی کا نہیں ہے اس میں آپ کو آٹھ میگا پکسل کا الٹرابائٹ دیکھنے کو ملتا ہے پانچ کا دوستو میکرو ہے اور دو کا یہاں پر ڈیپ سنسر آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو اس میں آپ کو دوستو سولہ کی سیل فی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اگر بات کرو یہاں پر ریڈمی نو ٹین ایس کی تو اس میں بھی آپ کو سیم سنگ والا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے سکسٹی فور میگا پکسل کا لیکن اس میں آپ کو جو میکرو ہے وہ پانچ کی جگہ دو میگا پکسل دیا ہے اور آٹھ میگا پکسل الٹرابائٹ سیم ہے اور دو میگا پکسل ڈیفت بھی یہاں پر سیم ہے دوستو سب سے پہلا شاٹ آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر پورٹریٹ شاٹ میں نے کھیچا ہے اگر کلیرلی آپ دیکھیں تو بھائی اس شاٹ میں تو ریڈمی نو ٹین ایس یہاں پر وینر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور دوستو جو اس کا آپ بیگراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں وہی سے پتہ لگ جاتا ہے بھائی کہ ریڈمی نو ٹین ایس نے کافی اچھی فوٹو لی ہے لیکن اگر آپ زوم کرے گے تو بھائی ایس دیکشن میں تھوڑی سی پرابلم آپ کو ریڈمی نو ٹین ایس میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی پرابلم یہاں پر دیکھ رہی ہے اور باقی دوستو ریڈمی نو ٹین ایس کی پکچر یہاں پر کافی اچھی آئی ہے ریڈمی نو ٹین پرو سے تو بھائی اگلی فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ریڈمی نو ٹین پرو کلیر وینر ہے اگر آپ ڈائنیمک رینج کی بات کریں یہاں پر دوستو آپ آگے بھی دیکھیں گی ویڈیو میں کی ریڈمی نو ٹین پرو ڈائنیمک رینج میں پورا یہاں پر بیٹ کرتا ہے ریڈمی نو ٹین ایس کو یہی دوستو ایک اپر میڈ رینج فون کی یہاں پر خاصیت ہوتی ہے کہ بھائی پورا بیٹ کر دیتا ہے وہ اگر آپ کو اس فوٹو کو زوم کر بھی دیکھو گے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑی ڈیٹیلز ہے وہ بیٹر ہے ریڈمی نو ٹین پرو میں وہاں پر ریڈمی نو ٹین ایس کی فوٹو ہے تھوڑی سی آپ کو فیکی دیکھنے کو ملے گی ایسا لگتا ہے کہ بھائی ریڈمی نو ٹین ایس میں بینہ ایچ ڈی آر کے فوٹو آپ نے لی ہے باقی دوستو نیکس فوٹو کے آپ بات کریں تو ویسے یہ سکسٹی فور میں آپ ایکسل سے میں نے گلک کی ہے فوٹو اور دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دور سے دیکھو تو بھائی پہلی نظر میں آپ کو کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بس تھوڑا ریڈمی نو ٹین پرو سیٹیوریشن لیول ہلکہ اوپر ہے اور ریڈمی نو ٹین ایس میں یہاں پر کانٹراسٹ لیول تھوڑا زیادہ ہے لیکن دوستو اگر آپ زوم کرے گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا جو ریڈمی نو ٹین ایس ہے اس میں بھائی پرابلم بھی ہے یہ پیچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ بھائی تھوڑا سا کیمرہ میں کانٹراسٹ لیول ہلکہ ساتھ زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور وہیں اگر ڈیانمک رینج کی بات کرو تو وہ 64 میگا پکسل والے شورٹ میں دونوی فون کافی اچھی ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر دوستو جو مین بندہ ہے وہ ہے یہاں پر ریڈمی نو ٹین پرو میں آپ کو جو فیچر ہے کلون والا فیچر ہے وہ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے اور ایک ولوگ والا فیچر بھی ہے وہ بھی آپ کو ریڈمی نو ٹین ایس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو کہ آپ کو ریڈمی نو ٹین پرو میں یہاں پر دیئے گئے ہیں باقی دوستو جو یہ دو فیچر ہے خاص کر جو کلون والا فیچر ہے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ فیچر ہے جو آپ کو ریڈمی نو ٹین ایس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہی پر دوستو اگر آپ بات کریں 500 روپے کا فرق تو بھائی یہیں پر پڑ جاتا ہے اس فیچر کے لیے تو آپ دیکھ سکتے بھائی تھوڑا بہت فیچر میں بھی یہ ریڈمی نو ٹین اس پیچھے رہ جاتا ہے باقی بات کریں ویڈیو کوالٹی کی تو یہاں پر مجھے دھونویں فون کافی زیادہ اچھے لگے ہیں ایسے بولو گا بھائی یہ ٹھیک تھاک ہے تھوڑا آپٹیمائیزیشن میں آپ دیکھ سکتے بلکہ دوستو سیم کمپنی کے فون ہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ریڈمی نو ٹین پرو میں آپ کو برائیڈنس کسی زیادہ لگ رہی ہوگی اور دوستو اس کو ایکسپوزر لگ کرنے میں بھی تھوڑی سی دکت آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر ریڈمی نو ٹین اس نے یہاں پر کافی زیادہ اچھے سے ایکسپوزر لگ کیا ہے تو اس میں دوستو میں یہاں پر ریڈمی نو ٹین اس کو بھائی تھوڑا آگے رکھوں گا ویڈیو کے معاملے میں جب یہاں پر ایکسپوزر لگ کرنے کی بات آتی ہے بھائی پر دوستو اگر بات کرے کوالٹی کی تو وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے ریڈمی نو ٹین پرو کی جب آپ یہاں پر زوم کرتے ہیں کلیر دوستو یہاں پر ریڈمی نو ٹین پرو وینر ہے جب آپ یہاں پر زوم کوالٹی کی بات کرتے ہو باقی دوستو نائٹ موڈ کے اگر میں بات کرو تو یہاں پر بھی ویسے دوستو سیم ریزلٹ ہے لیکن پھر بھی ریڈمی نو ٹین پرو میں اگر آپ پرو موڈ میں فوٹو کلک کرتے ہو نائٹ کو تو بھائی کافی زیادہ تگڑی ہاتی ہے تو نائٹ میں دوستو ریڈمی نو ٹین پرو کے پاس یہاں پر تھوڑی سی بڑت میں رکھنا چاہوں گا اور دوستو ریڈمی نو ٹین اس اور ریڈمی نو ٹین پرو دونوں سے آپ کچھ اس طریقے کی فوٹو لے سکتے ہو اگر دوستو آپ کو بھی لینی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریے میں آپ کو پوری ویڈیو دے دوں گا اور دوستو اس کو آپ پرو موڈ سے لے سکتے ہو لیکن کیسے لینی ہے وہ دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہو اور دوستو اگر بات کرے فرنٹ کی تو ریڈمی نو ٹین پرو میں ہے سولہ میگا پکسل کی سیلفی اور اس میں ہے تیرہ میگا پکسل کی سیلفی لیکن اگر کوالٹی کی بات کرے تو وہاں پر بھی کلیر وینر آپ کو ریڈمی نو ٹین پرو دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر آپ ڈیانیمک رینج دیکھیں وہ بھی ریڈمی نو ٹین پرو کی یہاں پر بہتر ہے سٹیبلیٹی کی دوستو بات کروں تو وہ دونوں فون میں دوستو سیمیلر سی مجھے لگی فرنٹ کیمرہ میں زیادہ کوئی فرق ہے نہیں تو دوستو فرنٹ کیمرہ میں یہی ہے انٹر ریڈمی نو ٹین پرو وہ کافی زیادہ سٹیبل ہے فرنٹ کیمرہ میں اتنا زیادہ ریڈمی نو ٹین ایس ہے نہیں لیکن دوستو اگر آپ پورٹیٹ شورٹ کی بات کریں فرنٹ کیمرہ سے تو وہ آپ دیکھ سکتے بھائی دونوں فون میں زیادہ ڈیفرنس ہے نہیں پھر دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا جو ریڈمی نو ٹین ایس ہے اس کا کانٹراس لیول فرنٹ کیمرہ میں بھی تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے تو کئیوں کو دوستو اچھی لگے گی کئیوں کو بری لگے گی وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہے انٹر دوستو بات کریں نورمل شورٹ کی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈمی نو ٹین ایس کی میج ہے تھوڑی سی کوالٹی یا پھر آپ ہو سکتے ہیں ڈیٹیل وہ ہلکی سی کم ملے گی تھوڑی سمودنگ ہو جاتی ہے فوٹو میں انٹر دوستو آپ کو زیادہ فرق دوستو دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن تھوڑا بہت فیر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو مین بات ہے بھائی جی اس میں سیم سنسر دیا ہے سکسٹی فور میگا پکسل کا تو ڈیفرنس ہے یا فیر نہیں ہے تو وہ اب دوستو دیکھنے کو یہاں پر ملنے والا ہے ہمیں کیونکہ میں یہاں پر سکسٹی فور میگا پکسل کے دو شوٹ لوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہاں پر آپ کلیر وینر ریڈمی نو ٹین پرو کو بولو گے پہلی جھلک میں جب آپ زوم نہیں کر رہے کیونکہ جو ڈینمک رینج ہے وہ ریڈمی نو ٹین پرو میں یہاں پر کافی زیادہ بہتر نکل کر آئی ہے آپ دوستو پیچھے سکائے کا کلر دیکھیں یا پیچھے جو پہاڑ تھے ان کا کلر دیکھیں سب کچھ بیسٹ ہے ایک بار دوستو زوم کرنے پر آپ کو پھر بھی پتہ نہیں لگے گا کی کونسی ایمیج میں زیادہ ڈیٹیل ہے کیونکہ سنگل زوم پر دوستو کوئی ایسا خاص ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن اگر دوستو کوالیٹی کی بات کرے تو وہ دونوں فون میں ابھی تک برابر تھی لیکن دوستو جب آپ پورا زوم یہاں پر کر لیتے ہو تو بھائی کہیں نہ کہیں ریڈمی نو ٹین ایس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کانٹرارس لیول زیادہ ہے تو آپ کو اٹریکٹیف فوٹو دیکھنے کو ضرور ملے گی ریڈمی نو ٹین ایس میں لیکن اگر کوالیٹی کی بات کرو تو سیمیلر سی ہے ڈیٹیلز آپ کو کہیں زیادہ کہیں کم ہے نہیں ہے اس ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی ایک 64 میگا پکسل کا شورٹ ہے زوم کر کے دوستو فائنل زوم ہے یہ اینڈش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی دھونوں فون سے سیمیلر فوٹوز آتی ہے بس تھوڑا سا سیچیریشن لیول ریڈمی نو ٹین پرو کا زیادہ ہے اینڈ کانٹرارس لیول یہاں پر ریڈمی نو ٹین ایس کا زیادہ ہے ہر شورٹ میں دوستو آپ کو سیم ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا جو میں آپ کو بتا تو بھائی دوستو سیدھی اب بات کرتے ہیں یہاں پر جن جن نے یہ فون لیے ہے تو ان کو بھائی لکی یہاں پر اپنے آپ کو سمجھنے کی بلکل ضرورت ہے کیونکہ اس سے اچھی ڈیل پوری سیل میں تھی نہیں ان دونوں فونز کو لے کر کیونکہ اس سے اچھے فون دوستو ہے بھی نہیں ہے اگر آپ دوستو بس اس کا جو یو آئی ہے اس کو چھوڑے کیونکہ کافی زیادہ ہیوی یو آئی ہے ڈیڑھ سال بعد دوستو فون کی بینڈ بجاتی ہے تو وہی ہے دوستو لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو بھائی کافی محنت لگتی ہے کیمرا ٹیسٹ میں تو بھائی لائک کر دینا اور چینل کو دوستو سبسکرائب کر دینا تو بس دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں